یا حبیبی یا حسین رول العائدی یا حسین یا حبیبی یا حسین اور شاید جس کا دل کر رہا ہے وہ بنا رہا ہے ان سے میری پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا یہ کام اللہ کی خاطر کرو پیسے کی اور ڈالر کی خاطر نہ کرو جب تمہارے مطمئن ازار پیسہ ہوگا تو پھر تم وہ تڑکے والی بات اور وہ کارٹ پیٹ کر کے اور آدھا جملہ اور آدھی وہاں سے بات چوڑ کر اور آدھی وہاں سے بات چوڑ کر تاکہ فساد پھیلے اس سے تمہیں تو شاید فائدہ ہو جائے مگر پوری قوم کو نقصان ہوگا تو خدا کے واسطے کلپنگ کرتے وقت کٹنگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کیا اس جملے سے کوئی فساد تو نہیں ہو جائے گا خطیب نہ جانے کس کیفیت میں تھا اس نے کیا بات کہہ دی اب روڈ چلتا ہے آدمی اگر آدھی بات سن کے جائے گا تو وہ بات غلط لے گا میں تو بہت حساس بات جب کر رہا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں اس وقت کوئی اٹھ کے نہیں جائے میری بری بات سنے ورنہ کہیں گے جی مولانا یہ کہہ رہے تھے آپ نے آدھی بات سنی مولانا نے غلط بات نہیں کی تو پہلی تو ان سوشل میڈیا اور خاص طور پر یوٹیوب چینل کے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ کلپ نہیں بناو جس سے کوئی استراب پھیلے جس سے کوئی تناو پھیلے جس سے کوئی فرقہ وادیت کی طرف رنگ بند پڑھے جس سے کسی کی دلازاری ہو اگر مولانا کہہ بھی دیئے تو اس بات کو ڈیلیٹ کر دو تم مولا سے سچے ہو یا اپنے جیب سے سچے ہو تو پھر کیا فرق ہوا ان لوگوں میں کہ جو فزاد پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ بلکل مجلس میں آ کر سامنے بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ آزادار بن کے بیٹھتے ہیں اور پھر جب آپ کلپ بناتے ہیں تو پھر فزاد کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو پہلے تو اپنی نیت صاف کریں کہ آپ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں بی بی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں یا پیسے کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں جب نیت ہی اچھی نہیں ہو اس علوات پڑھ رہا ہے تو فزاد پھیلے گا نقصان پھیلے گا مومنین میں مسلمانوں میں تناؤ کھچاؤ بڑھے گا کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے بعض اوقات ہمیں ممبر سے بیان کرنا ہوتا ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ بھی بیان کریں تو کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جو کسی کو ناغوار گزرے تو ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے